بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ سعودی ریبیا انٹرنیسل فلائٹس یعنی کہ سعودی ریبیا میں داخلے شروع کر دیے گئے ہیں 20 مئی سے اس کے اوپر عمل درامد شروع کر دیے جائے گا یعنی کہ 20 مئی سے آپ سعودی ریبیا میں داخل ہو سکیں گے اس کے مطالق کچھ شرائط رکھی گئی ہیں آنے والے مسافروں کو ان شرائط پر لازم عمل کرنا ہوگا اور کیا پاکستان انڈیا یا ان 20 ممالک سے بھی افراد یہاں پر جن میں بھائی چھوٹی گیا ہوئے میرے بھائی ہیں یا نیو ویزا اولڈر ہیں یا فیملیز ویزا والے ہیں یا فیملیز ویزا والے ہیں کیا وہ بھی سعودی ریبیا کا سفر کر سکیں گے ابھی کہ نہیں کر سکیں گے آپ بھائیوں کو ساتھ ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں تمام تر ڈیٹیلز شیئر کر دیتا ہوں جو سعودی گاہ کی طرف سے بھائی آج ہی اپ ڈیٹ کی گئی ہیں سب سے پہلے یہاں کے اگر شرائط کی بات کریں تو اگر آپ نے بھائی ویکسین لگوائی ہوئی ہے یعنی کہ آپ کسی بھی ایسے کنٹری سارے گئے ہیں وہاں سے آپ نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو آپ کو بھائی نہ تو وہاں کا پی سی ایٹ ٹیسٹ کی ضرورت ہے اور نہ ہی سعودی ریبیا میں آپ کو کونکہ کینٹین وغیرہ اور نہ ہی پیس ایٹ ٹیسٹ یہاں پر بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہے اور اگر آپ نے یہ ویکسین کی دو خوراکیں یعنی کہ اس ویٹس کے چلتے ہوئے اس ویٹس کی دو خوراکیں ابھی تک نہیں لگوائی ہیں کسی بھی ایسے کنٹری بھی آپ موجود ہیں وہاں سے آپ نے یہ دو خوراکیں ابھی تک نہیں لگوائی ہیں تو آپ کو بھائی پہلے آپ کی اپنی کنٹری سے پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا اس کے بعد سعودی ریمیہ میں جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کو یہاں پر بھی سات دن کا کنٹین وغیرہ کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کو یعنی کہ سات دن کے بعد آپ کا دوبارہ سے پی سی آر ٹیسٹ یہاں پر بھی کیا جائے گا یہ دونوں ٹیسٹ آپ کے بھائی مصبیانی کے سوری آپ کے کلیر آئیں گے اوکے آئیں گے اس کے بعد ہی آپ کو سعودی ریمیہ میں انٹری کی اجازت ہوگی بشرت ہے کہ اگر آپ نے بھائی وہ دوسری طرف اگر بات کرے تو آپ نے اگر ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو پھر آپ کو ان دونوں ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ سیدھی اپنی فلائل لیں کہ سعودی ریمیہ میں داخل ہوں گے اور انٹر ہو جائیں گے آپ کے پاس ڈیٹا محفوظ ہوگا آپ کا کہ آپ نے دونوں ویکسین کی خوراکیں لی ہوئی ہیں اس ویرس کی اس سے آگے بھی بات کر لیتے ہیں اور میں یہ بھائی کلیر کر دوں سعودی ریمیہ میں انٹر کون سے بندے ہو سکتے ہیں ان میں سعودی شہری ہیں جی سعودی خواتین ہیں جو کسی بھی ایسے ملک میں ہیں جن کی فلائلز وغیرہ ابھی تک نہیں کھولی گئی سعودی ریمیہ کے طرف سے تو وہاں پر اگر بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کر سعودی ریمیہ کب ہماری فلائلز کھولے تو ہم بھائی سعودی ریمیہ میں انٹر ہو سکتے ہیں تو وہ تمام سعودی حضرات اور سعودی خواتین حضرات وہ آ سکتی ہیں سعودی حضرات وہ یہاں پر مقیم ہے اور ان کی بیگمت کسی ایسی کنٹری میں موجود ہیں جہاں پر بھائی وہ ان کو بلانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی بیگمت کو بلا سکتے ہیں ساتھ میں اپنے بچوں کو بلا سکتے ہیں اور ساتھ میں جو ورکر وغیرہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں کام والے وہ آ سکتے ہیں اور خادمہ جو گھر پر کام وغیرہ کرتی ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں جو ورکر حضرات ہیں یا خادمہ حضرات ہیں ان کو بھائی یہ ویکسین لازم قرار دی گئی ہے ورنہ ان کو یہاں پر بھی ان کو بھی سات دن کا کنتین وغیرہ کرنا ہوگا ابھی بات کر لیتے ہیں ان بیس موالک میں جن میں پاکستان اور انڈیا کا نام بھی رکھا گیا تھا آپ کو پتہ ہے جی کیا ان میں بسے ہوئے تمام سعودیوں کی بیگمات ان کے بچے یا گھر کے ڈریور وغیرہ یا خادمہ وغیرہ آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی ہیں تو اس کے مطلق یہی کہا گیا ہے کہ ان بیس موالک میں جن میں سعودی ریبیا کے انٹرنیشن فرائیڈس بند ہے ان میں سے ابھی تک کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے اس کے مطلق آنے والے کچھ ہی دنوں میں کوئی علانات کیے جائیں گے ان موالک کے مطلق بھی جن میں پاکستان اور انڈیا کا نام بھی رکھا گیا کہ ان سے بھی کوئی بندے سعودی ریبیا میں انٹر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں